ایکسپریس منی ٹرانسفر منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ باتماد نام باتماد سروس دنیا کے ہر شیئر میں برانچیں ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ پیسے رسول کرنا نیاتی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ ایکسپریس منی سیمپل فاس اور تیز ترین ایکسپریس منی ٹرانسفر امتیاز ٹرائول صاف سترہ محول باخلاق محضب تعلیم جافتہ ستاف کے ساتھ باتماد نام باتماد کام امتیاز ٹرائول صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں آپ کی سہولت بارانمائی کے لیے حاضر خدمت امتیاز ٹرائول این ایم آف قوالیٹی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم محضب ناظرین السلام علیکم تکبیر ٹی وی کے پروگرام بس میں تکبیر سے میں ہوں الہاج محمد بشیر شاہد اور میرے محترم پروڈیسر ناصر جسو کی پورے دھیان سے اس پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو تین دہائیوں پر مشتمل وہ تاریخ جو کہ یونان کی ہے اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے یہ ایک ایسا تجزیہ کریں گے جو کہ آپ تک پہنچتے ہیں آپ ہی کے شعور کو اور زیادہ ترقیق رہوں پر گامزن کرے گا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اس ملک کے وہ تین لفظ جو کہ تین ایس یعنی سن روشنی سورج شپنگ یعنی یہ شپ کا جتنا بھی کاروبار یہاں تھا اس کے مطلق اور سپورٹس یہ یونان کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو کہ یہاں کی تاریخ کو بہت ہی بامِ عروج تھک لے کے پہنچے اور یہاں پہ آتے آتے لوگ جو ہیں پہلے شپنگ میں آئے اور انہوں نے سی بکھ اپنی بنا کے یہاں نوکریاں سمندری روزگار جو ہے وہ ان کو ملا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی سمندری روزگار میں بہت سے خانے ایسے پہشیدہ ہوئے جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ غیر قانونی بھی یہاں پہنچ گئے اور سسلی کے وہ ساحل آج بھی گواہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہے اس پانی میں ڈوبے لیکن رسک کی خاطر بہت سارے لوگ جب اپنے ملک سے ہجرت کرتے ہیں تو یقیناً کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو واقعہ ہی اپنے خاندان کو پالنا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی دوسری دہائی میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے جو کہ ایجنڈوں کے ہتکنڈے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ وہ جب اس ملک میں داخل ہوئے تو انہوں نے کارہائے نمائیں جو ہے وہ کرنے شروع کر دیئے تیسری دہائی جو کہ اب کی ہے اس میں تو وہ کام اتنے بامیہ روش تک پہنچ گیا کہ اغواب رائے تاوان ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ یہ نہیں جان پائے کہ صبح ان میں سے کون جا ہے کس کے ہتکنڈے پہ چڑھا ہوگا اور کس کو داگا جائے گا سگرٹ سے کس کو داگا جائے گا چھریوں سے کس کو چاکو کے وار کر کے اس کو اغواب کر کے ان سے پیسے وصول کیے جائیں اس معاملے کو دواتے دواتے اس کو ختم کرتے کرتے ایک اور چیز جو سامنے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے تارکین وطن جو ہیں وہ بہت سارے اپنے مالکوں کے بھی گلے پڑے اور ایسا بھی ہوا کہ ایک کیمرے کے بدلے وہ حاملہ عورت اپنے خامند کو انتظار کرتی نہیں لیکن وہ پائے تکمیل تک وہ مقام نہ آسکا جو کہ ایک مولت کی زندگی کا سوال تھا تو یہ بھی برحلہ عدا ہوا یہاں یہ بھی ہوا کہ ایک بہت ہی پیار کرنے والے جوڑے نے ایک انسان کو سہارا دیا ایک اچھی تنخواہ دی اور اس کو جب بھی وہ جانے کی بات کرتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ ہمارے ساتھ رہیں تو اس نے بھی بے دردی سے جب قتل کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجرم جو کہ پاکستان سے یہاں آئے اور انہوں نے وہی کار کارہائے نوائے جو کہ وہ اپنے کر رہے تھے یہ برے کامیں کاموں میں ملوث ہے وہاں سے لوگ اور جب یہاں پہنچے تو انہی کا آئیدہ کیا اور آج ہم برادری کو اس مقام پہ لاکہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم پرانے لوگ جو یہاں ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح پریشان ہیں کہ جب تصویر آتی ہے کسی ٹی وی پہ تو اس وقت ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی گڑے میں ہم جو ہے جا گرے کسی ایسی مسئبت کو جو ہے سرعام جو ہے دیکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے اور آج کا یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ حالعزیز ہم آپ تک بہت موزد شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کریں گے اور اس کا تجزیہ پیش کریں گے ابھی میرے ساتھ ایک جوان سال نہایت ہی محرک نوجوان موجود ہے اور میری مراد ہے چہدری بلال کمر سے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے یہ نائب صدر ہیں پاکستان کومیٹنٹی اتحاد کے یونان کے اور نائب صدر ہیں اوپن گریک لینگویج اسکول کے جو کے پیڑیا میں ہے تو ان سے ہم جو ہے بہت ساری وابس یہ رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک شو جو ہے اظہار انجم چیریٹی شو کا انعقاد کیا ہے جو کہ سولہ جون کو انشاءاللہ العزیز ساڑھ ساتھ سے ساڑھ دس وجہ تک نے کیا نہیں ہوگا تو وہاں بھی ان کی یہ تمام تر دور جو ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم بلانمی کیا حال ہے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم اسلام ہائی صاحب شکریہ آپ کا اور پوری تکبیر ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے اس قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا تاکہ میں اپنے اس پروگرام کے بارے میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو اطلاع دے سکوں ان کو اگائی دے سکوں تاکہ وہ اس ہمارے پاکستانی بھائی اس کی فیملی اس کی بچیوں کو بے حد دعائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی سپورٹ ہو سکے ہم انس کو کریں یہ لائیویج جو کورس جس میں سکول میں آپ نائب صدر ہیں وہاں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا اور میرا خیال ہے جہاں تک کہ بہت سارے لوگ مستفیق بھی ہوئے سے ہیں انشاءاللہ تو یہ پروگرام جو آپ کر رہے ہیں کس طرح کا ہے یہ پروگرام؟ یہ جو چیریٹی شو ہے نا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اظہار انجم ہمارے سکول کا سٹوڈنٹ ہے سب سے پہلے تو ایک چیز یہ ہے اور ہماری سکول کی جو کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اظہار انجم جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے اس وقت ایک مزدر بماری میں مبتلا ہے اور ہم سب کا فرض ہے ایزے پاکستانی ایزے انسان کی طور پر کہ ہم اس کو اور اس کی فیملی کو اس کی دو چھوٹی بچیوں کو اتنی سپورٹ کریں کہ اس کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آج کام نہیں کر رہا جو ایک سال پہلے بڑا ہسی خوشی اپنے مقام پر تھا اپنے گھر والوں کا احراجات ہے ایک بڑا اچھا فنکار ہے اور اس میں فنکارانہ صلاحیتوں کا سراتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی زیادہ اس کو تقویت دی جائے کام ہے اس وقت جو ہے وہ دو چیزوں میں ملوث ہے بیماری میں بھی اور اس کا مرال جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے تو اس کو اخلاقیات کے ذریعے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کا مرال بھی اب کریں اور اس کو مالی جس میں بھی ہو سکے وہ سپورٹ کریں تاکہ وہ زندہ رہنے کا حق حاصل کریں تو کیا علاہ ہے ہم نے اختیار کیا آپ نے تھوڑی سی تفصیل میں اس پروگرام کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے یہ جو پروگرام ہے جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ گریز کی تاریخ کا ایک مختلف پروگرام ہوگا اس میں گریز کے تمام فنکار اداکار سنگر سب لوگ انشاءاللہ موجود ہوں گے اور ان سب کا مقصد جیسا کہ میرا اور ہمارے سکول کا ہے ایک ہی ہوگا کہ اظہار انجم کو سپورٹ کی جائے اس کو دعائیں دی جائیں اس کا مرحال جیسے آپ نے کہا اب اس کو بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی کسی سے ہو سکے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر جائیں اور اس کو پیسے سے ہی ہلپ کریں ہمارا ادھر جانا ہی میرے حیال میں اس کے لیے ایک بڑی جیت ہوگی کہ اس نے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا یہ سٹرگل جو ہے یہ ایک سیمبل ہے یعنی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک قدم کو اگر مندل کی جانب لے جائے تو یہ نمونہ اگر پیش کیا جائے تو پوری قوم جو ہے وہ یکچہ ہو سکتی ہے کیوں نہیں ان کے مشکلات ان کے مسائب جو ہے ان کی سارے حل ہو سکتے ہیں کیوں نہیں دیکھیں بہت سارے لوگوں سے جیسے لیڈران ہے سیاسی بزنس مہن ہے میں نے خود ان کو کال کی اور ان سے بات کی چند لوگوں نے بہت اچھا اس کو اپریشیٹ کیا اور میری یہ ہوائش ہے کہ میں آج آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے پیغام دیتا ہوں کہ پوری پاکستانی برادری ہاں وہ کسی بھی سیاسی مذہبی یا کسی بھی تاجر برادران سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں صرف اور صرف اس لیے شرکت کرے کہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ ہم جب بھی کہیں بھی ہمارے کسی پاکستانی مسلمان بھائی کو کوئی بھی مشکل آئے گی ہم اس کے ساتھ شانہ و شانہ کھڑے ہوں گے اور اس کی مشکل کو اتنا ہی ہم اپنے اوپر سمجھیں گے جتنا آج اظہار انجم اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو برداشت کر رہا ہے بہت خوشی ہوئی اور جوانوں کا یہ جذبہ جو ہے اس کو سراتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کام دکھایا ہے آج ہماری اس برادری میں اس کام کو جاری رہنا چاہیے اور میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے سٹوڈیو میں اور ہم آپ کے کام کو تہے دل سے سراتے ہیں شکریہ 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 چاہتا مزدر ناظرین ہمارے ساتھ ابھی چودری ولان کمر جو ہیں موجود تھے انہوں نے جو خیالات آپ تک پہنچائے لاشمی بات ہے ایک بہت ہی مصبت طریقہ کارا ہے جو کہ وہ اپنا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ابھی خبروں کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اور آپ کو حالات حاضرہ کی وہ تمام خبریں جو کہ یوسف چودری صاحب آپ تک پہنچاتے ہیں یقیناً ان سے آپ استفادہ یقیناً کریں گے آئیے سنتے ہیں خبریں لیکن جائیے گنا کیونکہ ہمارے ساتھ دو شخصیات اور بھی موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم ملک عبدالمجید صاحب جو کہ صدر ہے پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے وہ بھی تشریف فرمایا ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ تاریخ دان سینئر صحافی اور اجالہ نیوز کے چیف اڈیٹر جو کہ بڑے مجھے ہوئے انداز میں بات کریں گے اور یقیناً ان سے بھی کچھ سوالات ہوں گے تو آپ جائیے گنا دوسر آپ سے بھی ہماری بات چلے گی اور ان مہمانوں کے ساتھ بھی ہماری بات چلتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جنان سے تکبیر ٹی بی کے پروگرام بزم تکبیر میں اس ہفتے کی خبروں کے ساتھ میں ہوں یوسف چودری جنان کے سرکاری نشریاتی اداریں ای آرٹی اور اس سے منسلک دیگر اداروں کو بند کر دیا گیا ہزاروں کارکن بے روزگار ہو گئے جنان کے سرکاری ریڈیو ٹیلی ویژن کے اڑائی ہزار سے زائد ملازمین کی ملازمتیں ختم کرنے کے ایک حلاف سرکاری و نیم سرکاری میں نتکش تنظیمات جنانی میڈیا کی تنظیمیں فارن پریس، اسوسییشنز، ٹی وی چینلز ملازمین کی تنظیموں، عالمی صحابتی تنظیم اس میں سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہیتھنس کے سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے آیت کردہ شرائط کا منظور کرنے کے بعد جنانی سرکار میڈیا سے دو ہزار چھ سو چھپن ملازمین کو فارغ کیے جانے پر جنان بر سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے جس سے جنانی سیاسی فضاس میں پاکستانی برادری جلدی سے داخلہ حاصل کر لے جولائی کے آخر میں امتحانات ہوں گے انچارج یانیس فرانگلیڈیس نے اگاہ کیا کہ کلاسی سپیر تا جمعیرات کو شام پانچ بجے شروع کی جاتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ جنانی زبان کی کلاسیز وزارت تعلیم مذہبی امور کے پروگرام کے تحت ہیں اور سرٹیف کیٹ بھی وزارت تعلیم کی جانب سے جاری کیے جائیں گے داخلہ کے لیے پاسپورٹ کی فوٹوکاپی رہاشی پرمٹ کی فوٹوکاپی یا ویویوسی ریڈ کارڈ یا کوئی بھی رہاشی پرمٹ کی قانونی حیثیت کی کاپی منسلک کرنا ہوگی کلاسوں میں ایوان کا کورس کرایا جاتا ہے جس کا دورانیاں ایک سو پچیس گھنٹے ہیں یونانی جزیرہ سندورینی کے ائرپورٹ حکام نے ایک پینکالیس سالہ پاکستانی اور ایک بائیس سالہ خاتون اور اس کے بچے کو برسل جانے والی پرواز پر سوار ہونے سے روک لیا حکام کو شک تھا کہ وہ جیل سازی سے برسل جانے کی کوشش میں ہیں حکام نے ان کی دساویزات کو چیک کیا تو وہ جیل ہی پائی گئی جس پر مرد کو انسانی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون خوز یونان میں صدر نون لیگ چودری اجاز احمد کی طرف سے شاہیے میں پاکستانی برادری کی تمام مذہبی سیاسی سماجی کہ منحاج القرآن جنان علامہ شہباز مسدیقی نے تلاوت قرآن کریم کی یا تلاوت کی اور ملک و قوم کے لیے نیک تمنعوں کا ازخار کیا اشائیہ کی شرکہ کو پاکستان مسلمی قنون جنان کے میڈیا ایڈوائزر سینگندر ریاض چوہان نے تمام مہمانوں کو پارٹی کی جانب سے خوش آمدیت کہا اور ملک بر میں پاکستان مسلمی قنون کو ملنے والی کامیابی پر تمام پارٹی کارکنان کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے بھی ظاہر کی کہ انشاءاللہ میانواز شریف اور میانواز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں سے ملک کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی مہمانوں نے پارٹی کی کامیابی کے ساتھ ساتھ چودری اجاز احمد کو بیٹے کی شادی کی مبارک بات بھی پیش کی ایک پاکستانی محنت کش محمد قدیم والطالب اسیان عمر پچی سال بامکام گلہ روحی تحصیل پر سرور اپنے ایک دوست کے ہمرا مورسیکل پر ایتھن سے نواہی قصب امارات ہونا جا رہا تھا کہ پیانیا کے قریب ایک اشارہ پر رکے اشارہ کھلنے پر جو ہی وہ آگے بڑے کہ پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار کار نے خالی سڑک ہونے کے باوجود ان کو پیچھے سے ٹکر مار دی اور تاریخی کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے مورسیکل پر سوار دونوں پاکستانیوں میں محمد قدیم کو شدید ضربات پہنچی جبکہ دوسرا ساتھی بھی زخمی ہوا جن کو مقامی حسبتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر محمد قدیم زخموں کی طاب نہ لاتے ہوئے جہاں باہق ہو گیا متفقی نماز جنازہ الافسینہ میں ادا کی گئی منحاج القرآن یونان کے سابق صدر ملک جوید اقبال اوان کی رہائشگاہ پر مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی برادی اور ترحیقی ساتھیوں نے شرکت کی مسلمانوں کو درپیش مسائل کے لیے پاک ہیلینک کلچرل ان ویلفر سوسائٹی کا سیمینار کا اعلان جس میں خریصی افقی کی طرف سے مساجد کو دمکی امیز خطوط تمام مسلم کمیونٹیز خصوصاً پاکستان برادری کو درپیش مسائل اور آئندہ بطور قوم ہمارے کردار کا احاعتہ کیا جائے گا سیمینار میں سیکرٹری وزارت مصبی امور اور سیکرٹری وزارت امن آمہ خصوصی طور پر شریک ہوں گے سیمینار کے لیے جگہ تاریخ اور وقت کا بقاعدہ اعلان آئندہ ہفتے میں کیا جائے گا تحریک منحاج القرآن انٹرنیشنل یونان نے مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سولہ جور بروز خفتہ ببکت پانچ بجے مرکز منحاج القرآن ریندی میں قضیم الشان عظمت مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرنس کا نقاط کیا ہے جس میں جگرگوشہ حضور شیخ الاسلام صاحب زادہ ڈاکٹر حسن مہیدن قادری خصوصی خطاب فرمائیں گے یاد رہے کہ یورپ سے چودری اجازہ مدبڑائی صدر منحاج القرآن یورپین کونسل اور محمد بلال اوپل جنرل سیکٹری منحاج القرآن یورپین کونسل بھی خصوصی طور پر یونان پہنچ گئے ہیں جبکہ جگرگوشہ حضور شیخ الاسلام صاحب زادہ ڈاکٹر حسن مہیدن قادری آج تین روزہ دورہ پر یونان پہنچے ہیں مارتھونہ میں دعوت اسلامی کے مرکز کے امام و خطیب حافظ شباہ جو کے قریبی قصبہ کاتو سولی میں مقامی دکاندار ظہور عالم ساکھی کے ہاں ایک تبلیغی ہشتتوہ کے بعد شام کو دیر سے واپس مارتھونہ جا رہے تھے کہ ایک کار جس میں چند افراز سوار تھے کار سواروں نے ان کا دوبارہ تاقب کرنا شروع کر دیا جس پر انہوں نے بچنے کی بہت کوشش کی تاہم کار سواروں نے ان کی مورسیکل کو سائٹ سے ٹکر مار کر گرا دیا جس سے حافظ شباہ مورسیکل سے گر کر سڑک سے گہرے کھڑے میں چلے گئے اور ان کے ساتھ مورسیکل پر موجود ظلفکار بٹ بھی گر گیا جس کو کار سواروں نے تشدد کا انشانہ بنایا اور مورسیکل کو توڑنے کے بعد وہ لوگ گالیاں بکتے وہاں پر سے چلے گئے ایک ہی رات میں مارتھونہ کے ان علاقاجات میں یہ دوسرا تصوہ و نسل پرستی کا واقعہ ہے پہلے واقعہ میں ایک نوجوان کو کار سواروں نے ٹکر مار کر خلا کر دیا دونوں واقعات کے بعد علاقے میں پاکستانی برادری میں خوف پایا جا رہا ہے اہل علاقہ نے سوارت خانہ پاکستان حکومت پاکستان پاکستانی برادری کی سرکردہ شخصیات سے ان واقعات پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے لندن سے خیومن رائرس واج نے اپنی ایک پریس رلیس میں یونانی پولیس کے رویہ کی مضمت کرتے ہوئے لکھا کہ یونانی پولیس کاغذات کے نام پر کیے جانے والی چیکنگ بزاتے خود انسانی حقوق کی خلاوردی ہے اور کسینو زیوس کے نام پر جاری اپریشن کے تحت جس طرح پولیس تارکین وطن کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ بھی انتہائی قابل مضمت ہے ایک اور پاکستانی نوجوان لا پتہ ہو گیا نزاکت علی ولد آشک حسین عرف گڑی عمر پچی سال جو کہ انتیس مئی کو لا پتہ ہو گیا تھا جو کہ صبح خومہ تیری انالوسہ سے تقریباً دن ساڑھے بارہ بجے کام کے لیے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا لیکن راستے میں پولیس چیکنگ کے ڈر سے دوستوں سے علیدہ ہو گیا جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر نہیں اگر کسی دوست کو اس کا معلوم ہو یا پھر خبر رکھتا ہو تو وہ تقبیر ٹی وی یونان کے اسٹوڈیو نمبر پر اطلاع کر دے ناظرین یہ تھیں اس ہفتے کی خبریں آئندہ ہفتوں کی خبروں تک بزم تقبیر پروگرام یونان سے یوسف چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ امتیاز سیٹلائٹ کی فخریہ پیشکش ڈش انڈینا کے بغیر دنیا بھر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے منپسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں شاوہ بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورڈ مزید تفصیلات کے لیے امتیاز برادرز گروپ آف کامپنیز یونان ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز امونیا تازہ تازہ ہستہ جلیبیوں اور تازہ دیسی گھی سے تیار کردہ مٹھائیوں کا مرکز سردیوں کا خاص توفہ کاجر کا حلبہ شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آرڈر بھی بک کروا سکتے ہیں ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز امونیا موظر ناظرین خوش آمدید بیعہ شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور باقی ماندہ جو پروگرام ہے وہ بھی آپ تک پہنچانے میں ہم کوشہ ہیں ملک صاحب یہ تو وہ مراحل تھے جن پر تین صدیوں میں لوگ چلتے چلتے اس موقام پہ پہنچ گئے ہیں اور ہماری عزت آبرو جو تین صدیوں پہلے تھی اس کو کس طرح بحال کرنا ہے یقیناً آپ دو شخصیات بہت کچھ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے الفاظ تو بتائیے کس طرح اس کا حل جو ہے نکل سکتا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم نے اپیل کرنی ہے اپنے بائیوں سے کہ وہ افراد جو یہ ان حرکت میں ان والو ہیں ان کے ساتھ بھی تو لوگ رہتے ہیں نا کیا بات ان کے ساتھ بھی تو لوگ رہتے ہیں نا ہم نے ایک نہیں پچاس دفعہ پہلے بھی ارکویسٹ کی ہے ہر پروگرام پہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے اگر نہیں سمجھتے وہ لوگ تو ہمیں بتایا جائے کام از کام ہم ان کا کچھ کر سکے صدباب کر سکے اس لیے کہ پاکستان کا نام خراب سے خراب خراب سے خراب خراب تر خراب ہوتا جا رہے ہیں ہم نہیں برداشت کرتے ہیں جو عزت دار لوگ ہیں جو عزت پاکستانیوں نے یہاں پہ کمائی ہے پچیس سال یا تیس یا چالیس سال میں جو عزت کمائی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا نام اتنی جلدی خراب ہو ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈیکلیر کیا جائے مزد ناظرین خوش آمدید اس سے پہلے پروگرام میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن سے ہم گفتر شنید کریں گے تاکہ یہاں کے حالات حاضرہ پر پورا تفسرہ جاہو کیا جا سکے تو میں آج اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہ وہ اپنے وقت سے بڑا اچھا وقت تکال کر قوم ملک کے لیے خدمت کی خاطر وہ تشریف لائے ہیں شکر گزار ہوں اسکندر ریاض چوہان صاحب کا جو کہ اجالہ نیوز کے ایک دہائی سے تقریباً قریب قریب وہ چیف اڈیٹروں ہیں اور انہوں نے تاریخ میں بھی یعنی یہاں کی تاریخ جو ہے یونان کی اس پہ کتاب جو ہے اسکندر سے اسکندر تک لکھی اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بہت ہی پیارے انداز میں سب پڑھنے والوں کو بہت مواد دیا ہے اور ہمارے ساتھ ہماری موزش شخصیت پاکستان کومیٹی اتحاد یونان کے صد محترم ملک عبدالمجید صاحب تشریف فرما ہے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ اتنی دور سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور دے اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ میند کریں تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے گفتشنید کریں آپ کو حالات حاضرہ کا مکمل احاطہ ہے اور آپ کو پتہ ہے اسکندر صاحب کہ یہاں کیا ہو رہا ہے ملک مجید صاحب آپ بھی یقیناً یہاں تارکین وطن کے پورے طور پر حالات کو جانتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ان حالات میں جبکہ ہم پسے ہوئے ہیں اور تیس تین دہائیاں پہلے یعنی تیس سال پہلے جو ہمارا نام تھا وہ برباد ہو کے رہ گیا ہے اس کے متعلق میں آپ سے یقیناً کچھ بات جو ہے کرنا چاہ رہا ہوں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کے انتہائی خوش اقلاقی سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے کارہائے نمائے دکھاتے ہیں ہم ان کو سراتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کے گندگی کا ڈھیر بنا چکے ہیں ہمیں ان کو مظمتی کوئی ایسا لیٹر آپ بھیجتے ہیں ان کی مظمت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بزم تکبیر اور اس کی ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے بلایا یہاں پہ اور اپنا میسیج عوام تک بچانے کے لیے موقع دیا یا موقع فراہم کیا ہم پاکستانی سیونٹی ون سے پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں تو پاکستان کمیوٹی کا پاکستانی عوام کا یہاں ایک نام تھا جو ہمارے سے بھی جو پہلے لوگ یہاں پہ آئے تھے انہوں نے ایک نام بنایا ان کی رسپیکٹ تھی عزت تھی وقار تھا پاکستان کا اس کے ساتھ پاکستان کا نام تھا پاکستانیوں کو گروں میں لوگوں لے کے جاتے تھے گروں میں رکھتے تھے جا کے اپنے فیملی کے ساتھ رکھتے تھے میں آزادی طور پر خود بھی ایک فیملی کے ساتھ جب میں گریس میں آیا تھا ایٹی نائن میں تو میں ایک جین فیملی کے ساتھ رہا ہوں گریب کے ساتھ رہا ہوں لیکن بڑا پیار محبت عزت وقار ہم نے دیکھی لیکن لاسٹ آخر یہ دو چار پانچ سال کے دوران جیسے سابقہ دور میں الوانی یہاں پہ جب انڈر ہوئے تھے تو انہوں نے آکے اپنا ایک یہاں جو کچھ انہوں نے کیا اپنا نام خراب کیا تو سب ان کو بری نگاہ سے بہت حقائل سے دیکھتے تھے گریکس لوگ وغیرہ ان کو قاموں پہ نہیں رکھتے تھے گروں پہ نہیں رکھتے تھے ان سے بات کرنا نہیں اچھا سمجھتے تھے جو حالات ان کے تھے آج ہماری وہی پوزیشن ہماری ہے اس لیے کہ جو کچھ ہم لوگ خود کر رہے ہیں ہم گریکس کے ساتھ بہت کچھ کم کر رہے ہیں لیکن یہ سارا کچھ ہم نے اپنوں نے اپنوں کے ساتھ دیا ہے جیسے کہ حالانکہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا پاکستانیوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا پاکستان کمیوٹی نے آج تک کسی مجرم کی فیور نہیں کی اس کی پشت پناہ ہی نہیں کی اس کی اس کے لیے کچھ لی کیا ہم نے ہم نے صرف ایک سوال ہے اس سے آپ بہت دور چلے گئے میں ارز کر رہا تھا کہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو آیا کوئی ایسا مضاہمتی شعور قوم کو دینے کے لیے کوئی لاعامل آپ نے بنا رکھا ہے یا ایسا کوئی کام کیا ہے پہلے میسج جو ہے نا میسج ہم اخباروں کے ذریعے لوگوں کے گھر گھر جا کے جسے کہتے ہیں گھر گھر جا کے ہم نے گھر گھر جا کے لوگوں کو لیکشن مہین میں اخباروں میں ٹی وی پہ آ کے لوگوں سے ریکویسٹ ہی انسان کر سکتا ہے کسی کو مار پیٹ تو سکتا نہیں ریکویسٹ کر سکتا ہے ہم نے تو یہ یہاں تک کہا تھا کہ جو لوگ جروم کرتے ہیں یا جرائم کرتے ہیں یہاں پہ جو برے کام کرتے ہیں ان کو آپ خود ٹوٹل جتنے بھی پاکستان یہاں پہ رائے گا یہ اکثریت میں تو نہیں ہے چند ایک لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہیں تو کچھ ان کی پشت پنائی بھی کرتے ہیں ہم نے صرف یہ کہا تھا اس وقت کہ ہم ہمیں آپ ان لوگوں کی نشاندہ ہی کریں ہم خود اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں یا کرتے آئے ہیں ہمارے آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا جب اغواہ شدگان کا معاملہ روچ پہ گیا تو ہم نے ہم نے ترتالیس لوگ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے پولیس کو دیئے تھے ترتالیس لوگ اور بتی یا تیتی دن کے اندر اندر ہم نے تو اس کے لیے ایک جسے کہتے ہیں مہم چلائی ہوئی ہے کہ اس کام کو روک تھام کے لیے حالانکہ ہماری تو مدد سب کے سب نے کرنی چاہیے تھی ملک صاحب میں آتا ہوں دوسرا ایک میرا اور جو ہے مرحلہ چل نکلا ہے ذہن میں بہت سارے لوگ جب ٹیلی فون بوت پہ جب ابھی موبائل فون اتنی ہمیں کچھ سہولیات نہیں میسر دیتے تو اس وقت ٹیلی فون بوت پہ سکھے ڈال کے اس کا بیلنس پورا کر کے اور جناب علی ایک آدمی کہہ رہا کہ آہاں خالہ کو بلا کے لیاؤ اور میں بات جاری رکھوں گا کتنا لقصان پہنچایا ان لوگوں نے اور اس کے بعد سکندر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں کیونکہ آپ جہاں سینئر ایک صحافی ہے اور آپ کی وجہ سے اجالے نیوز کی وجہ سے سب سے پہلے جو آنے والی خبر ہوتی ہے وہ ہمیں اطلاع کرتی ہے مطلب کرتی ہے ہمیں کہ کچھ ایسا ہوا ہے اور آپ غیر جانبادانہ بہت اچھے طریقے سے جہاں خبر دیتے ہیں لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ وہ لوگ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ریلوے کی تاریں جو ہے وہ چورا لی جاتی ہیں اور ریلوے کی پٹنیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور اس کے بعد جناب علی یہ بھی ہویا ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کے بل کو اور ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے گھروں کے بل جو ہے میٹر سے انہوں نے کچھ لگا کہ پتہ نہیں کیا مکنہ تیس لگاتے ہیں کہ وہ میٹر بھی بند ہو جاتا ہے یہ تمام جو ہے ہماری درجی ہاتھ میں تو نہیں آتی کیا اس کے لیے کچھ آپ بیان فرمائیں گے ہائی سب بہشکریہ آپ کا یہ جو موضوات آپ نے بیان کی ہیں دیکھیں ایک حقیقت ہے اور اس کو آپ نہ چھوٹلا سکتے ہیں نہ اس سے چشم پہنچے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی کمیونٹی ہوگی یہ نہیں کہ پاکستان کوئی اور بھی ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے بھرے بھی ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے شخص کو کس طرح اجاگر کر رہے ہیں ہم اپنے کردار کو کس طرح پیش کر رہے ہیں جرائم کو آپ کم نہیں کر سکتے ختم نہیں کر سکتے کم کر سکتے ان کا گوشوارہ بڑھتا اگر جائے تو پھر کیا ہوگا اگر آپ شرائط کام کر دیں دیکھیں جو آپ نے بتایا کہ بیلی کی تارہ چوری کر رہے ہیں میں آپ کو خلفاً اور شرطیاں یہ بات بتاتا ہوں کہ ان جو تارہ چوری کرنے والے ہیں ان کے پیچھے بھی جنالی کو ہاتھ ہو ایک گینگ ربورہ ایک گینگ وہ صرف مظہور لوگ جو ہمارے ہیں وہ پچیس یا بیس یورپ کی خاطر نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے یہ ماف کیجئے گا بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو کیا کرنا بات یہ ہے ٹیلی فون بوت کی جو ہمیں بات کی لوگ جو نقصان پچھا رہے ایک سکھا ڈال کے یا کار کے لیے مگر آپ یہ بھی جو دیکھیں ان کو وہ پروائیڈ کرتا ہے وہ ہی لوگ جو ہمارے کرتا دلتا بنتے ہیں تو ہم چاہیں کہ ان کے پیسے لگیں گے بات تو یہ ہے کہ جن سے ہمیں توقع ہے کہ وہ ہماری مسیحائی کرے گے وہ ہمیں بزنس میں ڈال دیں تو ہم اس سہائی تو نہیں تو یہ تو چسکے والی بات ہے کہ آج ہم آپ کو کھیر کھلائیں گے کھلائیں 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 مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کھلائیں کریں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کی ترجیحات کیا ہیں آپ کھلائیں کر گیا سکتے ہیں ہمارے انظر جب تک اطماد اور اتحاد یہ دو چیزیں جن کا فقدان اور مجھے نہیں نظر آتی کہ یہ کبھی ہوں گی جب تک وہ پیدا نہ ہوں ہم نے بڑھ سکتے آگے ایسا اطماد ہمیں ایک دوسرے پار نہیں ہے اتحاد تو ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے اتحاد کرے جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوگی تو ہم کیا پلیسی بنائے تو اس کا شعور جو ہے شعور جو ہے شعور جو ہے اس کے لئے ہمیں لازم ہے کہ سار جون کر بیٹھیں تمام لوگوں کی باتیں سنیں جو جن کا اثر ہے پاکسانی کمیٹی میں ان کی تجابیز لیں چھوٹی سطح پر گیندرنگ نہیں مدر علاقوں پر جائیں ان کو ہم ایک اویرنس دیں ان میں ہم شعور جاگر کریں کہ بھائی آپ کے ان گندے کپڑوں کی وجہ سے آپ کے یہ پلاس کی جو تار کارتے اس کی وجہ سے جرائم پہ زیادہ جہاں وہ غور کیجئے جرائم میں وہ ہی بات کر رہا ہوں جو پلاس سے تار کار رہے ہیں جو بھیلی کم کرنے کے لیے میٹر میں گر بر کر رہے ہیں اس کو تو فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا مگر اس کے پیچھے پاکستانی نے فضل لکھا ہوا ہے جو اس کی شناعت ہے اس کو بہت بڑا دجکار لگ ہے عمل اور رد عمل اس میں بہت ہی معمولی فرق رہ جاتا ہے کسی بھی گین کو جتنی قوت سے آپ کسی دیوار کی جانب یا زمین پر مارتے ہے اس کا رد عمل اتنا تو نہیں ہوگا لیکن تھوڑا بہت فرق ہوتے ہوئے عمل ہوگا ضرور تو آپ سو ایکشن 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 سو ایکشن 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 سکندر سو کافی معلومات ہے لیکن سکندر صاحب نے کہا ان کے پیچھے بھی گریق لوگ ہیں میں کافی حد تک یہ جانتا ہوں کہ ان کے پیچھے گریس لوگوں کا بہت کم ہاتھ ہے بہت کم جسے کہا جائے ان کا ہاتھ کل لوگوں کا ہے جہاں وہ مال لے کر جا کر بیچتے ہیں وہاں ان لوگوں کا ہاتھ تو ہو سکتا ہے لیکن گاڑییں ہماری ہوتی ہیں مزدور ہمارے ہوتے عوام ہماری ہوتی سارا کچھ ہمارا ہوتا ہے تو گریکس اس میں کہاں سندوار گیا گریکس لوگ اس کے نا تو ساتھ چوری کر جو مال چوری کرنے جاتے ہیں وہ چوری کر کے مال لاتے ہیں میں تو ان کو بھی گونہ غیر کہتا ہوں جن لوگوں کے اپنے بزنس ہیں یہاں پہ جن لوگ کے خود اپنے ماندرے ہیں میں نے یہاں تک بھی مجھے پتا چلا عوام نے بتایا لوگوں نے بتایا میسج بیجے ہیں لوگوں نے جن لوگوں کے ہمارے اپنے لوگوں کے ماندرے ہیں وہ بھی مال یہ خریدتے ہیں کئی لوگ اس کی کٹیگری میں کئی لوگ اس کے اندر آگئے میں کچھ دن پہلے مہینہ یا دو مہینے پہلے ایک جگہ پہ گیا تھا منام نہیں بتانا چاہتا ملک جن جن ریٹر بہت بڑا ہوتا ہے کس طرح اتارتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں کوئی دیکھتا نہیں یہ مسئلہ ہے کیا ہمارے علاقے میں ہمارے تقریبا انوئی کی میں بات کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہی قریب لڑکے رہتے ہیں داس یا بارہ لڑکے ہیں تین چار مکان ہیں وہاں پہ یا پندرہ بیس لڑکے رہتے ہیں وہاں پہ وہ گھر پہ بیٹھی ہوں ہے لائٹ بند ہو گئی ہے لائٹ بند جب اس نے فون اٹھایا تو پاکستانی زبان پہ گیلٹی چل رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ جو فون گر آیا وہ جو چوری کرنے جو ٹرانسفر چوری کرنائے تھے وہ پاکستانی تھے ٹھیک یہ اس میں جو ہے نا یہ ہمیں ایک دوسرے کی درستی کی ضرورت ہے اپنے بھائیوں کے سے آگے رتواز کرنے کی ضرورت ہے بھائی اس میں قوم کی رسوائی ہوتی ہے ملک سب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر ماہی نے آپ ایک پلان بنا لیں آپ صدر ہیں اور ہر جگہ پہ جا کے اپنے دانو شور کے ساتھ اور اچھے چلو کے ساتھ کچھ جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے شعور جو عوام کو دے اور ان کو رزق حلال کی طرف جانب کریں کیا ایسا ممکن ہے بہت ممکن ہے ہر چیز ممکن ہے ہی صاحب میں نے جو پہلے بات کی ہے ہر چیز ممکن ہے وہ کس طرح ممکن ہے جب آپ کے نیجو میں اخلاص ہوگا جب آپ کے نیجو میں اخلاص نہیں ہوگا آپ صرف اپنے نام کے لیے اور آپ صدر کہلوانے کے لیے کہ جائیں گے بات کریں گے دوسرے کو نگلیت کریں گے صدر کا لفظ جو ہے صدر میں مذہر کے لئے نہیں اگر وہ قوم کا خادم ہوگا تو پھر جا کو صدار تھی اگر خادم ہے تو کیا یہ بدقسمت ہی نہیں ہے کہ ہم تین دہائیوں سے یہاں پہ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بہت پالیش ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی عوام کے لئے کیا کریں گے پچھلی بار شروع ہوئی انفرادیت کو ختم کر اور استخدائیت کی طرف آئے ملک صاحب انوائی میں رہتے ہیں انوائی علاقہ ہے یہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں لوگ ان کو بہتر جانتے ہیں میرے ساتھ کیوں کیونکہ یہ وہاں پر کاروبار کرتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں ان کا لوگوں کے ساتھ تولک ہے اگر کوئی بندہ ایتھن سے جا کر انوائی میں ان کو بتائے بغیر کوئی پروغرام کرے یا کوئی کام کرے تو کیا یہ مناسب ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کو وہاں سے ان کی عوام کی نظر سے گرا کر اپنا مقام بنانا چاہتا ہے اپنے آگے لانا چاہتا ہے یہ بات جو ہے تلق آپ لیش لے رہا میں تنظیمات کی بات نہیں کر رہا ہر تمظیم کا حق ہے کہ وہ تم بنائے جو بنا میں کر رہا ہوں اجتماعیت کی بات میں فرانیت کی بات نہیں کر رہا اپنے دورانیے میں جتنا وقت ان کو ہے اگر میں ان کو حساب رہوں ان کے علاقے سے اور بندے کٹھے کر کے ہم کوئی اچھا میسیج دیں کہ ان لوگوں پر ایک اچھا تواثر نہ پڑے کر کہ ہم سب ان کے لیے اور آپ لی اور پاکستانیت کے لیے اور اسلام کے نام کے لیے ان کے پاس آئیں کہ ایک بندہ بھی یہ قدم کر لیں اگر بڑی تھندک ہے ردی عمل ختم ہو جاتا ہم پاکستانی اور پاکستانیت کو نقصان پہنچانے کا بہت بڑا قدم ہے جو آپ یہ دیکھیں سب پہ آتے ہم کتنے حرطانی اور قومیں آتی ہیں سب سے پہلے ہم زیادہ آگے ہوتے ہم خود کر رہے اپنے آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں مجرم قرار دے کیونکہ ہم مجرم قرار دینے کے لئے تیار ہوں گے ہم کیوں نہیں شعور پیدا کرتے ایک وقف ایک طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ مزدد آزرین وقف بات انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انہی مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا موبائل چکو این برملاو تے کالبیک بلکل فری آئے گی اپنا پین کوڑ لاؤگی چے پاکستان گال کرو اللہ 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 سلام پاکستان سلام پاکستان پاکستان ایک سو کامن منٹس انتیاض گرہ گروپ آس کمپنی گریس پی دی ایس کارگو لیمیٹر آپ سب کے لیے شاندار آفر 1 پاؤن پڑ کجی دور ٹو دور سرویس ہم برطانیہ میں آپ کے گھر سے پارسل کولیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان یا آزاد کشمیر آپ کے گھر ڈیلیور کرتے ہیں نہ کسٹم کی ٹینشن نہ ایکسٹر ڈیوٹی کی فکر 02085 219 777 موظر ناظرین خوش آمدید بیاد شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور باقی مانہ جو پروگرام ہے وہ بھی آپ تک پہنچ آنے میں ہم کوش ہے ملک صاحب یہ تو وہ مراحل تھے جن پر تین صدیوں میں لوگ چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچ گئے اور ہماری عزت عبرو جو تین صدیوں پہلے تھی اس کو کس طرح بحال کرنا ہے یقیناً آپ دو شخصیات بہت کچھ فائدہ پہنچ سکتے ہیں تو بتائیے کس طرح اس کا حل نکل سکتا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم نے اپیل کرنی ہے اپنے بائیوں سے کہ وہ افراد جو یہ ان حرکات میں ان والو ہیں ان کے ساتھ بھی تو لوگ رہتے ہیں نا ہم نے ایک بھی پچاس دفعہ پہلے بھی ارکویس کی ہے ہر پروگروں پہ یہ لوگ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھا آجائے اگر نہیں سمجھتے وہ لوگ تو ہمیں بتا آجائے کم از کم ہم ان کا کچھ کر سکے اس لیے کہ پاکستان کا نام خراب سے خراب 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 تا خراب ہوتا جا ہم نہیں برداشت کر جو عزت دار لوگ جو عزت پاکستانیوں نے یہاں پہ کمائی ہے پچیس سال یا تیس یا چالیس سال میں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا نام اتنی جلدی خراب ہو ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈکلیر کیا جائے تا کہ جو لوگ عزت وقار اور جن کی عزت رسپیکٹ ہے وہ اپنی عزت وقار سے یہاں پہ رہ سکی ریال چوان سار آپ اپنے تجربے سے وہ بات بتائیے کہ جو کے واقعی اس قوم میں ایک ایسی اومنگ پیدا کر لیں کہ وہ مسپت رہوں میں چل نکلے بات یہ کہ زنگیر جہتے مسلسل کا گھان ہے اور جہتے مسلسل کہ میں آپ کو تشریح اس طرح کرتا ہوں کہ آپ ایک ٹورنامیٹ کو نکت کرتے وہ ہر سال ہوتا ہے جیسے آج کرکٹ 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 ہوتا ہے تو آپ دیکھتے کبھی کچھ ٹی میں ایک سال میں وہ چیمپن بن جاتی ہیں اگلے سال میں بلکل نیچے آجاتی ہیں پھر وہ کوشش کرتی ہیں اپنے مقام پیدا کرنے کے لئے بات یہ ہے کہ ہم اچھے تھے یا چلتے رہنے دے یا اپنی راہیں متجین کرکے ہم اپنے اچھے کردار کو اجاگر کرنے کے لئے اپنی راہیں جو اپنے ترجیحات کو تبدیل کریں جہاں اتحجات کی ضرورت ہے جلوس مکال جہاں پر ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے وہاں پر مراسل لکھیں جہاں اتحجات کی ضرورت ہے وہاں سر جوڑ کر بیٹھے اور اس مسئل کا حال نکھان نہیں مگر بات یہ ہے اخلاص ان ترجیحات کے لئے اخلاص ہونا چاہیے نہ کہ انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر اپنا کام کریں اور اپنے مفادات نکھ لیں اور نکل جائیں بعد جو جو دوسرے ہمیں بھوکتے لیں یہی ہم کرتے نہیں یہی ہوتا ہے قانون کی خلاف رسی کرنے والے جب اپنے ملک سے یہ سبق لے کہ یہاں تک پہنجاتے ہیں تو اگر وہی طریقہ کار وہ یہاں دہرائیں یہاں موسیقی کو مادرت کے ساتھ کوئی والدین اپنے بچے کیا اور ہم غلط ہو رہے اس میں ہمارے ملک نہیں کہ وہاں سوچ لے کر آ رہے ہیں ہم صرف مزدوری کرنے کے آ رہے ہیں یہاں کی ہمارے جو ازادی ملتی ہے جو ہمیں حقوق ملتے ہیں ہم ان جائز فضاء اٹھاتے ہیں چل سکر کی قتل کر دیتا ہے تو یہ معمولی کیس نہیں ہے حاجی صاحب دیکھیں شیطان کبھی بھی آپ کا ہاگ پکڑ کر آپ گناہ کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے آپ کو مائل کرتا ترغیب دیتا ہے یہ لالچ کی جو ترغیب ہے یہ جب اوپر سے ہم حتم کریں گے اپنے جو کرے آپ وہ باہر نہیں نکلتے وہ اندرون خانہ خود کو مضبوط کر رہے ہیں اور شب بازی یا شو بازی میں بازی میں اتفاق کر ہوں جلوس نکلنے چاہیے مگر وہاں پر جہاں پر ہمارا حق بنتا ہے جہاں پر ہم پاکستانیت کے لیے فقط کام کریں صحیح ہمارے مذہبی جلوس نہیں نکلتے ہمیں مذہبی ازادی نہیں یہاں پر کیا ہم اپنے تقریبات سماجی تقریبات یا سکافت تقریبات ہیں یہ اظہار انجم کے لیے ہم نے دو پروگرم کی اب پھر کر رہے ہیں یونانی کر رہے نا مجھلا یہ ہے کہ ہم کس طرح جو تمام مسائل ہیں ان کو کس لیول پر حض کرنا چاہتے کچھ مسائل ہوتے ہیں جب آپ کو ٹیسٹ کرتے آپ آواز اٹھاتے کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کچھ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو گفتو شرید کرنی پڑتی ہے صحیح آپ ٹاک کرتے ہیں مذہبی تنظیمات پر حملے ہوئے اور توہین رسالت کی گئی تو ہم احتجاج بھی کیا مگر میں نے مشورہ دیا تھا کہ احتجاج بھی کریں جلوس بھی نکال لیں یہ ہمارا رائٹ ہے تاکہ ان کو پتا جائے کہ ہم جاتی کو میں زندہ کو میں مگر اس کے ساتھ مراسلے بیجے ملک صاحب مستدل کریم میں آپ کے جو بھی خیالات ہیں وہ آپ تفصیل بتا سکتے ہیں بتائیں ہائی صاحب جو ہے احتجاج وہ ہمارا حق ہے احتجاج اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم اپنے آپ کو شوکر احتجاج صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اداروں کو اطلاع جائے گورنمنٹ باتے حق ہے ہمارا حق ہے ہم پوری دنیا کو جتنی دیر تک بچہ روتا کس لیے اس کو دودھ نہیں ملتا جب ہمارا حق ہم سے چھنا جائے جب ہمارے بائیوں کو دوستوں کو ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو جب روڑوں پہ فاشستیں ماریں گے گنڈے ماریں تو ہم کیا کریں گے ہمارا یہی حق ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہم روڑوں پہ آئیں گے تو پھر یہ دیکھیں دیکھیں ایک من ایک من ایک من بگباس نیکیا میں جب گنڈوں نے خیر کیا تھا دن کو بھی مارتے تھے تھم ہوئی کے نہیں ایک ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ منیدی میں جو کچھ ہوا اس پہ بھی احتجاج ہوا روک تھم ہوئی کے نہیں ہوئی اس کے علاوہ منیدی میں اسپرو پیرگو میں آپ کو شاید علم تھا کہ وہ روز مارتے تھے روڑوں پہ آکے مارتے تھے جس دن ہم نے احتجاج کیا وہ دن اور آج کا دن ایک دفعہ بھی کسی آدمی نہیں مارا گیا اس لیے کہ ادارے ایکشن میں لے لیتے ہیں پھر الرٹ ہو جاتے ہیں ادارے پھر وہ کاربائییں نہیں ہونے دیتے جتنی دیر تک ہم یہ سوچت رہیں گے یہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا جہاں جہاں ظلم ہوگا ہم اس کے لیے آواز اٹھیں گے جب ہمارے بائیوں کو جر میں ماریں گے پیتیں گے اس پر تشدد کریں گے تو پھر ہم کیمپوں کے آگے جب احتجاج کریں گے جو لوگ موجود ہیں پہلے دین مہینے پھر چھے مہینے پھر ایک سال آپ ڈیڑھ سال یہ وہاں جو ہے اگر ان کو الرجی شروع ہو گئی ہے یا بیماری شروع ہو گئی ہے تو ان کی دیف پال کی آپ کی آج کی بات کر رہا ہوں کل ہمارا وفد گیا ڈاکٹر کی ٹیم بیجی تھی ہم نے کل بھی اس سے پہلے ہم چار تفتی میں بیج چکے ہم مختلف ٹیمپ میں وہاں جا کے وہاں شاید آپ کو علم ہونا چاہیے اور پتہ بھی ہوگا کہ جو لوگ مزور تھے ان کو ریلیف بھی ملا وہاں پہ ہمیں جب فون لوگ کرتے ہیں کہ ریلیف ملا تو ہمارے لئے بھی کچھ کرے پہ یہ تھے یہ غلط بات ہے ہم نے پہلے دن سے حد کیا اور وعدہ کیا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہی لیکن کوئی بات ہے ہوگا کی یہ بات یہ ہے کہ کس طرح ہمیں چاہیے وہ آپ بہتر جانتے ہیں خیر کوئی میسیج ایسا جو کہ قوم کو دین اپسند کریں دیکھیں میسیج جو میں ہر بار یہ دیتا ہوں کہ میں یا آپ نے بیٹھے ہوئے اگر میں اور آپ نہیں بیٹھے ہوئے یہ یہ پاکستان بیٹھا ہوئے یہ مسلمان بیٹھا ہوئے اگر پاکستانی کرسچن بھی ہے تو پاکستانی بیٹھا ہوئے اگر وہ کرسچن بھی پاکستانی کرسچن کو غلط کام کرے گا تو وہ نہ سوی عیسائیت کو بلکہ پاکستانیت کو نقصان دے گا ہمیں منحسل قوم یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے کردار سے عمال سے اور افعال سے کیا کر رہے ہیں ٹھیک اور ہمیں یہی پیغام اپنے اردگرد دیکھیں ہم ان کے گھر آگئے ہیں جیسے ملک صاحب نے کہ میں نے یونانی گھر میں رہا ہوں ہم گھر میں تو ان کے آئی ہوئے ہیں اور کس طرح ہم ان کے گھر میں جائیں گے جب ان کے ملک میں آگیا تو ان کے گھر میں آگیا وہی ہمار اردگرد ہیں تو ہمیں ان کو ایسے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے کہ ہمیں ایک قوم سمجھیں ہمیں ایک اچھا مسلمان ایک اچھا انسان سمجھیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے ہم ایک پورا من مہنتی اور شریف ان کے ساتھ آپ کے روابت کس طرح چلتے ہیں اور کیا ایسا ممکن ہوا کہ تمام کے تمام جتنی اقوام یہاں موجود ان کے سربراحان میں یا آپ گئے یا وہ آپ کے پاس آئے تو کیا باتشید چلتی ہے بہت زیادہ میٹنگیں ہوئی جو دوسری کمیونٹی کے ذمہ داران لوگ ہیں وہ آپ نے بھی شاید کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ساری کمیونٹی کا ہم نے کٹھا کیا اس کے علاوہ پاکستان کمیونٹی کے علاوہ اور کوئی بھی مضبوط کمیونٹی یہاں میں مجود نہیں ہے آج کی بات یا کل کی روز مرہ کی کام ہے اگر کسی یہ منولادہ کا کیس شاید دیکھ لے کہ جب منولادہ کا کیس ہوا تو وہ بنگالیوں کے ساتھ جو معاملہ بنا اس کو کس نے ہائلٹ کیا تھا اس کو وہاں کون گیا تھا کس نے احتجاج کیا کس نے رینج کیا کون یہاں تک لے کر آیا وہ پاکستان کمیونٹی تھی صرف اس کے علاوہ انڈیون کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم سے مانگتے ہیں صبح سے لے نکلے آرات ہو گئی ہے میرے بچے ہیں میں بھی سوچتا ہوں میں ان کو بھی ٹائم دینا وہ بھی ٹائم مانگتے مجھ سے جب میں گھر رہوں گا اگر مسئل تو یہ جانا چاہیے تھا سبی کی طرف سے اگر یہاں پہ بیٹھ کے اگر سب کو یہ مسئل جائے گا کہ میں کمیونٹی کو کیوں مضبوط کروں گا بھئی میرے پاس اپنا ایک سیٹ موجود ہے میں اس کو مضبوط کروں گا یہ اچھی بات نہیں بری بات ہوگی کمیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو کٹھا ہونا پڑے گا اور کمیونٹی کو مسئلہ بنا تھا یہاں ڈیڈ باڈی کا مسئلہ آپ کو پتا ہے ڈیڈ باڈی کا اب مجھے کال یا پرسو کسی صحافی نے فون کا کیک بہا تھا یہ ڈیڈ باڈی کا مسئلہ آئی تک نہیں ختم ہوا یار ختم تو ڈیڈ باڈی کا مسئلہ ہو چکا ہے کانٹی بیشن کا مسئلہ کب کانٹی بیشن کریں گے ایک یورے سے آپ کا اسفالی اگر ہو رہا تو ایک یورو نہیں دینا چاہتے اگر پاکستانی پرمیونٹی کو ایک یورو نہیں ملے گا ایک سینٹر نہیں کوئی آدمی جیب سے دے گا تو یہ ادارہ کیسے مضبوط ہوگا اب مجھے کہتے ہیں سالونی کیا ہو جی لاری سے میں پچھلے ہفتے مجھے بلایا تھا بھئی میں کس طرح سے جاؤں گا اگر میں کتنا ہزار لگا 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 اپنی جیب سے دو لگا لوں گا اس سے زیادہ تو نہیں دس ہزار کمیونٹی کا اگر خرچ ہے تو میں دس ہزار مہینے کا بہت ہر کس جگہ پہ تقویت دے سکتا ہے آپ کو تو کیوں نہ یہ بات سر عام سب کو سمجھائی جائے اپنے تمام دوستوں کو اپنے سارے یہاں کے رہنے والوں کو کہ یہ وہ یورو ہے جو کہ ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے پوری قوم کو کسی اچھے را پر چلا سکتا ہے ہم بہت مشکور ہیں اپنے آنے والے مہمانوں کے بالخصوص آپ نے جو باتیں بہت اچھی کی اور یہ عوام تک آپ کے آواز پہنچی یقین اس کا رد ضرور ہوگا یہی تھا وہ عمل جس پہ ہم نے بیٹھ کے بات کی اور آپ تک بات پہ جائی انشاء اللہ عزیز اگلے پروریم تک کلیے حبید دیجی اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی